موسیقی پچاس ملکوں کے شہریوں کو پاکستان آمد پر ائرپورٹ پر ویزا مل جائے گا حکومت نے نئی ویزا پالیسی متعارف کرا دی ایک سو بھجتر ملکوں کے لیے ای ویزا پالیسی آگئی بزنس ویزے کی سہولت 96 ملکوں تک بڑھا دی جائے گی سوڈنٹ ویزا کی مدت ایک سے بڑھا کر دو سال کر دی گئی وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا کہتی ہے ویزا میں نرمی سیاحت کے فروغ کے لیے کی جا رہی ہے فباد چودری کا پھر اپوزیشن پر وار رویہ کو بازاری دے دیا قرار وزیر اطلاعات بولے شہباز صریف نے وزیراعظم کو سیلیکٹڈ کہا وہ اپنا ماضی بول گئے جن کے چہروں پر موڈل ٹاؤن کے شہدہ کا خون ہے وہ ساہی وال کے واقعے پر مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں مراد علی شاہ خود دوبنے لگے تو انہیں ملک ٹوٹتا ہوا نظر آنے لگا نون لیگ نے بھی گرم کر دیا سیاسی میدان فرنٹ فٹ پر آگئے شاہد خاکان کا پی ٹی آئی کی روایت ہے گالی دو مشہور بنو وزیراعظم اپوزیشن لیڈر کو دمکیاں دے رہے ہیں اگر پارلیمنٹ ایسے چلانی ہے تو ہم بھی تیار ہیں خاج آصف بولے ہم وزیراعظم کی گمشدگی کا اشتہار دینے والے تھے کہ چھے ماہ بعد رونمائی ہو گئی لیکن پھر ناراض ہو کر چلے گئے کراچی میں پانی کے لیے گولیاں چل گئیں لیاری میں پانی کی لائن ڈالنے کی تنادھے پر فائرنگ تحریک انصاف کے ایم پی اے رمضان گھانچی زخمی اصبتال میں حالت خطرے سے باہر پولیس نے دو ملزم گرفتار کر لیا مقدمے میں نامزد پی پی رانو آلی سومرو کی گرفتاری کے لیے چھاپے رمضان گھانچی کہتے ہیں عمران خان کے سپاہی ہیں ایسے ہتکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں کراچی میں پانی کا مسئلہ سنگین ہو گیا گورنس سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں اب تو پانی کے لیے بندوقیں اٹھنے لگی ہیں جب لوگوں کو پانی دینے کی بات کرتے ہیں تو اٹھارمی ترمیم آڑے آ جاتی ہے حریم عادل نے کہا پیپلز پارٹی والوں نے ہمارے ایم پی اے کو ہافرائی کر دیا فردوس نقوی بولے بلاول اپنی شکست کا بدلہ لے رہے ہیں ڈر ہے شہر میں پانی پر جنگیں نہ شروع ہو جائیں لفظی جنگ میں پیپلز پارٹی کا بھی جوابی وار پی ٹی آئی پر تنقید کے تیروں کی بوچھاڑ کر دی سعید گنی نے کہا پانی کے لائن ڈالنا ایم پی اے کا نہیں وارٹر بورٹ کا کام ہے مرتضی وحاب نے ذمہ دار وفاق کو قرار دے دیا بولے کراچی کو مطلوبہ پانی نہیں دیا جا رہا ایم پی اے کو بھی پانی کے مسئلے میں ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا سندھ میں دس بر سے حکمرانی کرنے والے خود پانی چوہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی نے بھی سندھ جا کر پیپلز پارٹی کے خلاف میدان لگا لیا سندھ میں جل تبدیلی کی نوید بھی دے دی کہتے ہیں ان قریب بہت کچھ ہونے والا ہے وہ دو قبطیں جو ایک دوسرے کے خلاف صفحہ آرہا تھی اب کیا ہو گیا کہ سارے بھائی بھائی بن گئے علیمہ خان نے وراستی جائدات بیش کر بینون ملک اساس سے بنائے وکیل سلمان اکرم راجہ کا دعوہ کہا علیمہ نے پیسے بینکوں کے ذریعے بیجے ذرائع آمدن خیرات کی رغم پر مشتمل نہیں تمام کیا سرائیاں غلط ہیں جائدات کی مجموعی قیمت سات کروڑ پچیس لاکھ روپے ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں رفاہی پلاتوں پر چائنہ کٹنگ کا کیس ڈپٹی ڈائریکٹر کے ڈی اے آتیب حسین کی درخواست زمانت مصطرت نیب عدالت کو ریفرنس کا فیصلہ تین ماہ میں سنانے کا حق کراچی کا یہ حال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ریفرنس سست روی کا شکار کیوں ہے جسٹس گلزار احمد کا تفتیشی افسر سے مغالب کراچی میں سلنڈس کی دکان میں آگ لگ گئی دو منزلہ امارت رکشہ کار اور تین موٹر سائیکلز کو بھی لپیٹ میں لے لیا دکان میں سلنڈس کی وجہ سے آگ پر پمشکل قابو پایا جا سکا آگ لگنے کے واقعے میں ایک خاتون بھی جلس کر زخمی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں منظور ججوں کی تعداد چھے سے بڑھا کر نو کرنے کی تجویز ترجمان پارلیمانی سیکرٹری ملائکہ بخارک کا کہنا تھا حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے قانون سازی کی راہ میں حائل مشکلات دور کرے گی دوست ملک نے وعدہ نبھایا مزید ایک ارب ڈالر پاکستان آیا سعودی عرب نے ایک ارب ڈالر کی اگری کسٹ سٹریٹ بینک آف پاکستان کو منتقل کر دی ذرائع بزارت خزانہ کے مطابق مزید ایک ارب ڈالر اگلے ماہ منتقل ہوں گے سعودی عرب سے سرمایہ کاری کے لیے ایڈوانس رقم بھی مارچ میں منتقل کی جائے گی گڑو پاور ہاؤس کے تمام یونٹ ٹرپ کرنے سے بجلی کی فراہمی کئی گھنٹے محتل رہی پنجاب سندھ اور بلوچستان میں بجلی کی بندش سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا کراچی کے اسی فیصد سے زیادہ علاقے گھنٹوں بجلی سے محروم رہے سندھ اسمبلی میں بھی اندیریں جا گئے وارٹر بورٹ کے پمپنگ سٹیشنز پاندھ ہونے سے پانی بھی خواہب ہویا ٹپ ہونے والے یونٹ چالو ہونے پر بجلی بہار پولیس کا مبینہ تشدد دو فراد کی جان لے گیا عملتان میں پولیس تشدد سے مبینہ طور پر ایک شخص جانب حق مقدمہ درج ادھر گجرات میں بھی تھانا ککرالی پولیس کے مبینہ تشدد سے اٹھالیس سالہ شخص دم توڑ گیا علاوہ کین کا احتجاج آئی جی پنجاب کا نائنٹی ٹو نیوز کی خبر پر نوٹیس ریکورٹ طلب کر لی ڈی پی او نے اسو چور محرر کو مطل کر دی بلائی علاقوں میں برباری سے سڑکیں بدستور بند جگہ جگہ برف کے ڈھیر گاڑیاں پسلنے کے واقعات ایبیٹ آباد مری روڈ پر بحالی کا کام سر سروی کا شکھا دھیر بالا کے سیاحتی مقام کمرات اور کلکوٹ کو جانے والے رازتیں بھی بند علاقے میں اشیاء ایک اور دنوش کے قلت ہو گئی ادھر مری میں پھر برباری شروع معروف ادھکارہ روحی بانو خالق حقیقی سے جہاں ملی گرنوں کے مرض کے باعث اسٹامبول کے سبتال میں زیر علاج تھی چند روز سے ونٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا روحی بانو انیس سو اکاون میں کراچی میں پیدا ہوئی ریڈیو ٹیلیویزن اور فلموں میں ادھکاری کے جوہر دکھائے کافی عرصہ نفسیاتی مسائل سے بھی دوچار رہی بارتی یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ کشمیر فوجی چھاؤنی میں دب دی سری نگر میں جگہ جگہ پولیس کی چیک پوسٹیں بنا کر شہریوں اور گاڑیوں کی تلاشی لی جائے گی بریتر قیادت کی اپیل پر مقبوضہ وادی میں کل ہڑتال اور یوم سیاہ منا جائے گا اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کی جنوبی افریقہ کے کھلاڑی فلکوائیو سے ملاقات دوسرے ونڈے میں دیئے گئے نامناسب ریمارکس پر معذرت کر لی کہتے ہیں فلکوائیو نے معذرت قبول کر لی امید ہے جنوبی افریقہ کے عوام بھی معافی قبول کر لیں گے موسیقی